اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سب مسلمانوں نے ہم تمام اہل وطن نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا تھا کہ عمران خان بہت بڑا یہودی ایجنٹ ہے بہت بورا آدمی ہے اس نے آسیہ ملعونہ کو رہا کرایا یہ فرانسیسی سفیر کو باہر نہیں نکال رہا اس لیے کہ فرانس والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے اور اس وقت لوگوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے کہ اگر رسول اللہ کی عزت نہیں ہے تو ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف رسول اللہ کی عزت چاہیے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات پر گستاخ رسول بھی ہو اور کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یا تو خود مر جاؤ یا پھر گستاخ رسول کے ساتھ جوہ نجی برا کرو کہ کائنات پر کوئی گستاخ باقی نہ رہے اب یاد رکھیں کہ جب ہم نے یہ باتیں کی اور باتیں کرنی ہم لوگوں نے شروع کر دی اور ہم نے دھرنے بھی دیئے یہاں تک کہ بہت سارا نقصان ہوا مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے کچھ پولیس والے مارے گئے کچھ ٹی ال پی کے لوگ مارے گئے شہید ہوئے تو معاملات بگڑتے گئے یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے بھی خندکیں کھو دی گئیں اور یہ چلے چلے اور اسلام آباد تک پہنچے یہاں تک کہ کوئی مذاکرات تیہ ہوئے تب جا کر کہ یہ معاملہ ختم ہوا بات کیا تھی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو ہم نہیں اپنا بنا سکتے اپنے ملک میں میں نے ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے اچھا اب دیکھیں دو دن پہلے اب ہوا کیا کہ شعباز شریف صاحب دورے پر گئے تو انہوں نے جا کر کے فرانس کے سفیر سے پوری کابینہ جا کر کے ملی اور پورے تمام لوگ ان سے ملے اور مل کر کے اس کو میڈیا کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے جی ملاقات ہوئی ہے اور بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے کیا بتائیں آج فرانس والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں کیا آج گستاخوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیا گیا کیا آج گستاخ رسول کے ساتھ تعلق بنانا ٹھیک ہو گیا آج تو کوئی نہیں بول رہا اس لیے کہ یہ اپنے لائے ہوئے لوگ ہیں اس وجہ سے یہ جو مرضی کرتے پھریں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا یاد رکھو میں اور آپ اپنے تعلق والوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارا تعلق والا ہو جو میرے دل کو اچھا لگتا ہو میں اس کو لیڈر مانتا ہوں پھر وہ چاہے کسی گستاخ سے ملے وہ کسی گستاخ سے تعلق رکھے وہ برا نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرا جو اچھا ہے میں جو اس کو اچھا سمجھتا ہوں یاد رکھئے گا اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ایسا تعلق ہے میرا رب سب برداشت کر سکتا ہے لیکن میرا رب اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اللہ نبی کے صحابہ کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتا کہ جب منافقین نے کہا نا یہودی انہیں مشرقین مکہ نے کہ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا بے وقوف تو تم ہو تم بے وقوف ہو میرے صحابہ کو بے وقوف نہ کہو اور اللہ نے آگے ایسا معیار بتا دیا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تمہیں صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا پھر تم کیا امیاب ہوگے پھر تمہارے لیے ایک آسانیہ ہوگی وگر نہ نہیں آج ہم اپنے تعلق والوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کا تو اپنے نبی کے ساتھ اتنا بڑا تعلق ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے اللہ نے نشات فرمایا میں نے محبوب اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں پوری کائنات پوری خلقت کا نظام نہ بناتا اگر آج ہم اپنے تعلق والوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ ہمیں پکڑ لے تو اس لیے آج بھی وہ مظاہرے ہونے چاہیے کہ کیوں ملا ہے شباز شریف ان لوگوں سے جو ہمارے نبی کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سکر